سٹاک لیمٹ تیہ کرنے کے مسئلے پر زی میڈیا سنبھاتا ششی مہین شرما نے کرشی منتری پربلال سینی سے خاص باتچیت کی کیا کچھ رونکہ یہ سنتے ہیں پردیش میں سرسوں کے تیل اور اس کی سیڈ پر سٹاک لیمٹ لگا دی گئی ہے سرکار کی طرف سے اس کے بعد سے منڈیوں میں دو دن سے بند ہے ویاپاریوں میں حل چل ہے کسان اس سے کہاں تک پرباویت ہوں گے اس پر باتچیت کے لئے ہمارے ساتھ ہیں پردیش کے کرشی منتری پربلال سینی ان سے بات کرتے ہیں سینی صاحب کسانوں کے اوپر اس حرطال کا کیا اثر پڑے گا کیا کہیں کسان اس حرطال سے بھویشے کے لئے کوئی آشنکیت ہوگا دیکھیں راجستان پردیش پورے دیش میں پہلا ستان رکھتا ہے جہاں پر لگ بگ چھانیس لاکھ ہیکٹر میں سرسوں کی بسل وہ ہی ہوتی ہے تارہ میرا اور سرسوں اور لگ بگ 22 لاکھ میٹکٹر کے لگ بگ پروڈکشن راجستان میں ہو رہا ہے پچھلے دو دن سے نشیط روح سے جس آشنکہ کو دیکھتے ہوئے بیاپاری سٹوک سیما کے بارے میں جس پرکار سے حرطال کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں اتنا ڈھننے کی کوئی آؤ سکتا بھی نہیں ہے لیکن کسانوں کے اس کے اوپر کوئی پرتکول انتر نہیں پڑے گا چونکہ کسان کا اتفادن ہوگا تو اس کا وپرن کی ویوستہ بھی ہم لوگ کریں اور وپرن کی ویوستہ کے لیے سیش سپیشل مارکیٹ بنا کر بھی وپرن کرنا ہوگا تو ہم لوگ کریں گے چونکہ اس ویسے کو کسانوں سے جوڑ کے نہیں دیکھا جانا چاہیے کیونکہ ابھی لگ بگ دو سے تین مہینے راجستان میں سرسوں کی پسل آنے میں سمجھ لگے گا تب تک میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی سروانمت حل نکل جائے گا اور اس میں کوئی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں دیکھیں نشت روح سے پراکرتے کا عبدہ اسورے کرتے ہیں یہ کوئی سرکار کا ویشے بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی سرکار ایسی ہی کسم ہے جن کو بہت کم پانی چاہیے اور ایک بار یا دی پانی مل جائے تو پسل بہت اچھی ہو جاتی ہے تو ایسے کشتروں میں اس کا کوئی پرتکول فرق بھی نہیں پڑے گا لیکن نشت روح سے جتنا ایریڈ اور سمی ایریڈ کشتر میں جو پسلوں کی بوئی ہوتی تھی اس بوئی کشتر میں نشت روح سے کمی آنے کی سماؤنہ پوری بنی ہوئی ہے اس کے آنکڑے پرابت ہونے پر یہ جانکاری پرابت ہوگی لیکن اتبادن میں یدی آپ کے نومبر ڈیسمبر جنوری تک یدی اچھی ٹھڑ پڑتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اتبادن میں کسی پرکار کا کوئی انتر نہیں ہونے والا ہو سنین صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ فصل اچھی ہوگی سرسوں کی ہم بھی یہی امید کر رہے ہیں کہ پردیش کا کسان سمرد رہے لیکن جو کسان ابھی فصل بیچنے کے لیے مونفلی کی اوپج بیچنے کے لیے منڈی پہنچ رہا ہے اس کی مونفلی کی اوپج خریدی نہیں جاری ہے ویہپاری اس بات سے آشنگ کی تھی کب سرکار مونفلی کی اوپر سٹاک لیمٹ لگا دے اور ویہپاریوں کا یہ کہنا ہے کہ جو سٹاک لیمٹ ہے اس سے ویہپاری کم خریدے گا لیکن کسان کو تو اس کی اوپج بیچ نہیں ہے کیونکہ اس کو پیسہ لینا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پردیش سے دوسرے مارکٹ میں چل جائے گی بھویشے میں وہ کم اگانے لگ جائے گا دیکھئے دیش کے پردار منتری جی نے ابھی حالی میں ایک بہت بڑا پیسلہ لیا ہے ای اوکشن کی پرنالی پورے دیش میں لاغو ہو جائے وہ راجستان کی پندرہ منڈیوں میں راجستان انٹیگریٹیڈ منڈی منیجمنٹ سسٹم ہم لوگوں نے لاغو کیا ہے اور کندرہ تک بھی ترج پہ ہمارے پریاس ہے کہ راجستان میں بھی ای گریڈنگ ای اوکشن ای پیمنٹ یہ بیوستہ ہو جائے تو کسان اپنی اوپج کو بیسنے کے لیے کھلا ہو جائے گا اس کو کسی پہ نرفر رہنے کی اوشکتہ نہیں ہوگی اس میں مات میں نرفر ہو جائے گا اور اب جو کی اب گروبلیزیشن کے یوگ میں آلپین سے لے کے ہوای جاز تک بیسنے کے لیے اس کا جو اتمادک ہے جو اس کا اتمادن کرتا ہے وہ سوطنتر ہے تو اب آو سکتا ہے اس بات کی کسان منڈیوں کے مادنے میں سے ہم بھی یہ پریاس کریں کسان بیچنے کو سوطنتر ہو اس کے سوطنتر کے ادھکار کو کسی بھی پرکار کی بادہ نہیں پوچھے اس لئے اپنے منڈی کے باہر بھی یہ دی کوئی ڈائریکٹ مارکیٹنگ یا پرچیز کرتا ہے تو سنگل لائسنس پرندلے کے ادھار پر ہم ان کو بھی انمتی دے رہے ہیں کہ وہ کسان کے کھیت پر بھی مال کو کھری سکتا ہے پروسیسنگ ایکسپورٹ کے لیے کیا کسان یہ امید کرے کہ سرکار اس کی اوپج خریدے گی سرکاری اس طرح پر ریفائنری لگانے کی باتیں پہلے آتی رہی ہیں برہتپور سنباغ میں سرسوں کا خاصا اتپادن ہوتا ہے کیا سرکار اس دشاں میں کچھ سوچے گی دیکھیں نشت روپ سے ابھی راجستان میں برہتپور سنباغ مسترڈ کے کشتر میں اور ضروری ہے کہ اس پر چرچہ ہو چرچہ کے لیے تمام خاص ممار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے پنکر جوشی صاحب ہے بی جے پی نیتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے پنکر جی بہت سواگت ہے آپ کا گرراج گھرگ جی ہے مہا سچے ہو پردیش کانگرس کے گھرگ صاحب آپ کا سواگت ہے ایس کے ورمہ جی ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے ریٹائرڈ آئی ایس این آئیڈ آئی سٹوڈیو سے ورمہ صاحب میں آپ کا سواگت کرتا ہوں نری اور سوریش مانچن جی ہیں کمولٹی ایکسپورٹ ہیں مانچن جی میں آپ کا سواگت کرتا ہوں میں سب سے پہلے پنکر جی آپ کے پاس میں آتا ہوں کہ کیا لگا رکھا ہے صرف اور صرف ایک لیمٹ لگا تو اس سے کام ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں بچا کوئی طریقہ نہیں بچا راہل جی کیا دوسرا کوئی طریقہ ایسا ہے جس سے بسیکلی ان چیزوں پر ہو جاتا ہے اور طریقہ بھی مہتا ہوں آپ کو دیکھیں راہل جی اس چیز کو پوری آپ دیکھیں گے تو آج سے چھ مہینے پہلے یادی آپ دیکھیں گے تو مسترڈ آئیل کا جو ریٹ تھے وہ تقریبا جو ہے قریبا گیارہ سو روپے ساڑھے گیارہ سو بارہ سو روپے کے ٹین کے حساب سے جو ہے لگ بگ ریٹ تھے اور مومفلی کے بار لگاتار یادی آپ نے شروع سے بھی دیکھا ہو تو مومفلی پرائیسز جو ہے مومفلی کے جو تیل پرائیسز وہ ہائک رہتے ہیں اس سے نیچے سرس ہو رہتا ہے اس سے نیچے بسیکل سویا بین رہتا ہے لیکن جس طرح کے گئے گا لگاتار جو ہے مومفلی تیل ہمیشہ رہا لیکن پچھلی بار مومفلی کا اتبادن کافی رہا اور اس کے بعد مومفلی کے پرائیسز نیچے سک آئے اس کے بعد میں اب کی بار مومفلی کم ہونے کے باوجود بھی دیکھیں مومفلی کے پرائیسز جو ہے بڑھے جرور لیکن جو ایک لیمٹ ہوتی ہے اس کے اندر تھے لیکن ابھی تک جو ہے نئی فصل آئی نئی بو آئی ہوئی نہیں اس سے پہلے آپ دیکھئے کہ مارکیٹ میں جو ہے سرس ہو کے باؤ جو ہے وہ مومفلی کے تیل کو کراس کر گئے اور لگاتار کراس کرنے کے بعد جو ہے اس ریٹس پہ آ گئے کہ کہیں نہ کہیں وہ ہی حال ہونے لگا کہ جہاں پرائیسز میں جو ہے ایک سپیکولیشن بننے لگا تو ان چیزوں کے اندر کہیں نہ کہیں جب یہ چیز ہے تو سرکار اپنے جو قدم ہوتی ہے ان قدموں کو اٹھائے جاتا ہے کہ یہ قدم ہے جو ان سے اٹھائے جاتا ہے دوسری بات آپ نے کہا کہ کیا سٹاک لیمٹ نہیں ہونی چاہیے سٹاک لیمٹ نہیں ہوگی جن لوگوں کے پاس میں جو لوگ ہیں جن کے پاس میں پیسہ ہے جن لوگوں کے پاس میں گوڈاؤن سے نشد روپ سے کسی وقتی کی چیزیں خرید لیں گے تو مونوپولی آئٹمز کے جو طریقے ہیں وہ پورے اپنے جائیں گے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں تو پکہ چیزیں کانون منا دیجے نا یہ تو آپ یونیورسل کانون منا دیجے کانون ہے کیوں ایک دم سے آپ سٹاک لیمٹ لے کرتے ہیں سیر نہیں دیکھئے دیکھئے راہل جی راہل جی راہل جی راہل جی راہل جی کسی بھی کھانے کی چیز کو کسی بھی چیز کو بھی اتپادن اور اس کے ساتھ لگاتار پرماؤ پڑتا ہے دیکھئے اوپن مارکیٹ میں چھوڑا جاتا ہے لیکن جب پرابلم ہونے لگتی ہے تو نشد روپ سے اس کے اوپر کنٹرل کی جانے چاہیے دوسری میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج جو آپ بات کر رہے ہیں سٹاک لیمٹ کی دیکھئے سٹاک لیمٹ میں آپ پوری جو پروڈیسرز ہیں جو آئل پروڈیسرز ہیں ان کی آپ حالات دیکھئے کہ کسی بھی آئل پروڈیسر کا یدھی پچھلے دس سالوں میں میں آپ کو آج کی نہیں کہہ رہا پچھلے دس سالوں میں ایوریج سٹاک لیمٹ کیونکہ ان کی کورپرٹ سیکٹر سے ہوتے ہیں ان کی سٹاک لیمٹ لگاتا رہتی ہے تو ان سٹاک لیمٹ سے یدھی کم لیمٹ کی ندھارن کیا گیا ہے تو میں مانتا ہوں کہ یہاں یہ غلط ہوگا لیکن آپ کہہیں یدھی اس سے ٹھیک کیا گیا ہے اس کے انوسار رکھا گیا ہے اس کے آس پاس ہے تو کیا اس میں دکھت آنے والی چیز ہے آپ اس چیز کو کیوں اتنا جو ہے اس میں لے جانا چاہتے ہیں کہ سٹاک لیمٹ نہیں ہونی چاہیے کھلا چھوڑ دینا چاہیے اور مارکیٹ میں جو خبریں ہیں جس طرح کے سے مارکیٹ کیا جاتا ہے مارکیٹ کو جس طرح کے سے آپ کمولیٹی مارکیٹ ہے جو آپ کا وائدہ کاروبار ہے اس کے مارفت آپ جو ہے ریل مارکیٹ کو پرباویت کرنا چاہتے ہیں تو میرے کیا مہینے ٹھیک نہیں ہے مانچن صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ نے اگر کمولیٹی کی بات کیے تو مانچن صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایکسپرٹ ہیں سوریز جی میں آپ کے پاس مانچن نا جی میں آپ کے پاس ماتا ہوں سوریز جی ذرا مجھے ایک چیز کو بتائیے یہ یہ لیمٹ فکس کرنے سے کیا ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے یہ برماسٹر کا پریوک ہر بار سرکاریں کیوں کر لیتی دیکھئے جو یہ سٹوک لیمٹ کا جو فنڈا ہے ہم پچھلے تقریبا تقریبا چار پانچ سالوں سے لگاتار یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی پریز کی اندر ہم ویرییشن دیکھتے ہیں اور پریز کے اندر جب بھی ہم اپسائیڈ مومنٹم دیکھتے ہیں تو سرکار کے پاس میں ایک ہی ٹول نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے سٹوک لیمٹ کا سرکار ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں پریز کو کنٹرول کرنے کے لیے سرکار کو قدم اٹھانے چاہیے سرکار نے قدم کیوں نہیں اٹھائے کہ جب فیوچر مارکٹ کے اندر میں یہ منیپلیشن ہو رہی ہے اس کو روکا کیوں نہیں گیا سرکار نے وہاں پر توجہ کیوں نہیں دی یہ تو پہلا کام سرکار کو وہاں پہ کرنا چاہیے تھا کیونکہ کسان کی وہاں پہ پارٹیسپیشن نہیں ہے وہاں پہ تو منیپلیٹر کی پارٹیسپیشن ہے وہاں پہ جو پارٹیسپیشن ہے وہ ٹریڈرز کی پارٹیسپیشن ہے اگر آپ واقعے میں منیپولیشن کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے اگر آپ واقعے کے اندر آپ کو اگر پرائزز کو نیچے لے کر آنا ہے تو آپ فیزیکل مارکٹ کے اوپر اٹیک مت کیجئے آپ فیوچر مارکٹ کے اوپر اٹیک کیجئے جہاں پر سپیکیولیٹیو ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں ہم نے یہ جو مسٹرڈ کے اوپر میں راجستان کے اندر جو کیس دیکھا اس سے پہلے پلسز کی سٹوک لیمٹ لگی اس سے پہلے بھی سٹوک لیمٹ لگتی رہی ہیں پچھلے لگاتار اگر ہم تین چار سال کی اتحاس کو اٹھا کر دیکھ لیں تو شاید ہی کوئی ایسا سال گیا ہوگا جب سرکار نے سٹوک لیمٹ نہ لگائی ہو کسی نہ کسی سٹیٹ کے بیچ میں اب باری مسٹرڈ کی آئی ہے مسٹرڈ کا جو یہ مسئلہ ہے حالانکہ جیسے کہ ابھی میں منتری صاحب کو سن رہا تھا وہاں کے انہوں نے سینی صاحب نے بتایا کہ کسانوں کی فصل آنے میں ابھی تین مینے کا سمعہ باقی ہے اور کسانوں کے پرائز کے اوپر میں اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں جائے گا اس کی جیب کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں آئے گا ارے سرکار آپ نے تو سیدھی سیدھی کسانوں کو جو ملنی تھی اب جو کسانوں کو فائدہ ہونا تھا اسی کے اوپر ہی آپ نے کینچی چلا دی وہیں پر آپ نے کسان کو مار دیا یہ کونسی پولیسی ہوئی کہ جس سمعہ پر کسان کی کروپ بازار کے اندر آنی ہے آپ وہاں پر سٹوک لیمٹ لگا دو تاکہ پرائزز نیچے آئے اس کا بھی فائدہ میلرز کو مل جائے اس کا بھی فائدہ سٹوکسٹ کو مل جائے کیونکہ اب باری آئی تھی پرائزز کو نیچے لانے کی جو پچھلے سال کسان مال بیٹ چکے ہیں کسانوں کے پاس تو اس سمعہ پر کوئی مال ہے ہی نہیں آپ کس چیز کو سٹوک کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں پرائزز کو کہاں پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اس کا بینیفٹ جو پرائز رائز ہوا اس کا بینیفٹ کسان کو تو ملا ہی نہیں کسان تو اونے پونے دام کے اندر اپنی فصل بیچ گیا جب وہ اپنی فصل کو بیچ گیا تو اس کے ہاتھ خالی ہو گئے فائدہ کس نے اٹھایا فائدہ سٹوکسٹ نے اٹھایا فائدہ کس نے اٹھایا فائدہ میلر نے اٹھایا فائدہ کس نے اٹھایا سپیکولیٹر نے اٹھایا اور جو یہاں پر منیپولیٹ کرنے والے جو ٹولز ہیں فائدہ سیدھا سیدھا انہوں نے اٹھایا یعنی جس کو باندھنے کی کوشش کی گئی اصل میں فائدہ اسی کو ہوا یعنی سٹوک لیمٹ کا کوئی کوئی ویسا اثر دکھائی نہیں دیا جیسا کہ سرکار درشانہ چاہتی ہے دکھانا چاہتی ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے ڈاکٹر پی کے چوبے صاحب پروفیسر ہے کسٹ ایکنومکس کے آئی پی اے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے ڈاکٹ صاحب میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے پاس میں آؤں لیکن اس سے پہلے میں ایک بار گرراج جی آپ کے پاس میں آنا چاہتا ہوں سرکاریں چاہے کوئی بھی رہی ہو سب نے ایک ہی استر کا استعمال کیا وہ ہے سٹوک لیمٹ لگا دو صاحب گرراج جی سن پا رہے ہیں آپ کٹ گئی آواز آپ کو سپی گیا نہیں نہیں آواز ہاں بل دوبارہ بولے جی گرراج جی سرکاریں کوئی بھی رہی ہو سب سٹوک لیمٹ لگاتے رہے کہیں پریشانی میں وہ سٹوک لیمٹ لگا دو ہلو 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 چلی لگتا ہے آپ گرراج جی کے پاس میں آواز نہیں جا پا رہی گرراج جی آپ کے پاس میں آنے کی کوشش کروں گا اب کوئی تکنیکی بات ہے میں ایک بار پی کے چوبے صاحب آپ کے پاس میں آتا ہوں ڈاک صاحب یہ چیز بتائیے سٹوک لیمٹ سے فرق کتنا پڑتا ہے دیکھیں بہت سیدھی سی بات ہے کہ جو مطلب بیچ کی کومیڈیٹیز ہیں نون پیرشیبل ہیں ان کا ہولڈنگ تو ہوتا ہے پر اگر ہولڈنگ ہولڈنگ میں بدل جائے تو یہ سمسیہ کی بات ہے اور سرکار کو شاید لگتا ہے اور زیادہ تر جنتہ کو لگتا ہے کہ اس سمیں جو ویاپاری ہیں انہوں نے جیسے ہی انداز لگتا ان کو تو ہولڈ کرتے ہیں اور وہ ہولڈنگ سے آپ پروفیٹیرنگ کرتے ہیں ہولڈنگ سے آپ پروفٹ کماتے ہیں پروفٹ کمانا آپ کا ذنڈہ ہے ضروری ہے ایک ریزنیبل اور جو رسک آپ لیتے ہیں اس کے بھی اے وجہ میں کچھ ملنا چاہیے لیکن اگر آپ ہولڈنگ کرتے ہیں اب یہ ایکزیکٹ لیمٹ کیا ہوگی یہ ایک ایشو ہو سکتا ہے پر اگر اس لیمٹ سے زیادہ آپ ہولڈنگ کے ادیشت سے سٹاک کو رکھ رہے ہیں یہ مددہ اس لیے کیونکہ جن کا administrative experience ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں پر اگر یہی ٹول ان کو ہر بار لگانا پڑے تو اس کا مطلب ہے یہ ٹول کارگر نہیں ہے اگر آپ کو بار بار یہ لگانا پڑتا پھر ہٹاتے ہیں پھر لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہولڈنگ کی دھندہ چلتا رہے گا اور تب تک آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے چرچہ کریں جیسے ہمارے اور ساتھیوں نے بار بار اشارہ کیا کہ بھئی کسان تو اپنے ٹائم پر جب آتی ہے فصل وہ اس کا مارکٹ سرپلس تو اسی سمجھ قریب قریب نکل جاتا ہے بہت تھوڑے سے کسان ہوں گے جو شاید تھوڑا بہت ویٹ کر سکتے ہیں زیادہ تر کسان ویٹ نہیں کر سکتے اور جو وائدہ بازار کی بات ہے وہ کسانوں سے تو جوڑی نہیں ہے ابھی اتنا آپ کا وائدہ بازار نہ تو پھیلا ہے اور نہ شاید ایسا پہل پائے گا کہ کسان یہ فیل کرنے لگے کہ بھئی وہ اگلی فصل وائدہ بازار کو دیکھ کر کے پہلے سے پرائیسز فکس کر کے اس میں اتنی سارے داؤں پیچ ہے کہ ابھی جب سٹاک مارکٹ جو جنرل سٹاک مارکٹ اس میں گھسنے سے ہم ڈرتے ہیں ہمارے جیسے لوگ ڈرتے ہیں تو کسان سے آپ امید نہ کریں تو وائدہ بازار ایفیشنٹ ہے حالانکہ کمیٹی جو ریپورٹ بنی تھی دیش میں اس نے کہا کہ اس کا کوئی اثر نہ پوزیٹیو ہے نہ نیگیٹیو ہے پر زیادہ تر پرسیپشن یہ ہے کہ اس کا پوزیٹیو پروہو نہیں ہے تو اگر اس طرح کی جنس پر خاص طور سے اس دیش میں جہاں پر ابھی پروٹین کی کھانے کی زیادہ ضرورت ہے بہت سارے لوگوں کو اور ہمارے پاس یہ بلکہ اور سمجھنے کی بات ہے کہ اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو چلیے شورٹ رن میں آپ شاید یہ میزارس اٹھائیں کہ آپ سٹوک کو اوپر نیچے کر کے ایڈجسٹ کریں پر اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کی لیے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو لانگ ٹرم میں یہ پیداوار کیوں نہیں بڑھ رہی ہے آخر اس میں کون سی دکھت آ رہی اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہماری سرکاریں تو یہ زیادہ مہاتفون مددہ ہے تاکہ آپ آنے والے سمجھ میں اس دیش میں تلہن اور دلہن ان کی جو پیداوار ہے کیونکہ سیریلز میں آپ ٹھیک ہو گئے ہیں سیریلز میں آپ نیٹ ایکسپورٹر ہیں اگر سیریلز ہمارے دیش میں اتنی ماترہ میں ہو رہا ہے کہ اسے ہر کسی آدمی کو مل رہا ہے اور اگر یہ دو چیزیں ہمیں نہیں مل رہی ہیں تو ایسی اسٹرٹیجی لگانے کی ضرورت ہے اور اتنے بڑے دیش میں ہم ایمپورٹ سے سارے سمیں نہیں سوچ سکتے کہ کام چلاتے رہیں گے تو یہ بات میرے خال سے دیکھنے کی ضرورت ہوگی بلکل میں ایک چھوٹے سے بریک کیلے جاؤں گا لیکن جب بریک سے واپس آؤں گا اس کے ورما صاحب مارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بڑا administrative محکمہ انہوں نے دیکھا ہے سب سے زیادہ سب سے زیادہ کرشی پردھان نلاکہ اترپردیش انہوں نے دیکھا ہے کیا صرف اور صرف stock limit کوئی طریقہ ہو سکتا یا پھر طریقے دوسرے بھی ہو سکتے ہیں یا پھر سرکاریاں سوچتیں کہ آسان راستہ چل لیا جائے شاید اس سے کچھ ٹھیک ہو جائے لیکن important چیز جو ڈاکٹر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ اگر بار بار اسے لگانا پڑ رہا ہے تو یعنی یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اس سے سوچنا ضروری